وَمَنْ يَظْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَكَ وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق الله العظيم رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وغارب وسلم بزرگ و بزرستہ ہفتے جو بات چل رہی تھی آپ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے سلح حدیبیہ سے لے کے جنگ موتا تک کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا جنگ موتا کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ جمعہ دل اول میں یہ پیش آیا تھا سن ہجری آٹھ میں جمعہ دل آخر رجب پھر شابان یہ تین مہینے کے بعد رمضان کا جو مبارک مہینہ شروع ہوا اس میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے یعنی تین چار مہینے کے گیپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے درست نے ہوا یہ تھا کہ سلح حدیبیہ میں ایک دفعہ لکھی گئی تھی کہ مسلمان اور مکہ کی جو مشرق ہے ان کے درمیان میں دس سال تک جنگ بندی رہے گی کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا اور دوسری چیز یہ کہ جو جس کے امان میں رہنا چاہتا ہے جس کے احد میں رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ شرق ہو سکتا ہے تو بنو خوزاہ برابر توجہ دیجئے بنو خوزاہ ایک قبیلہ تھا اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر بنو خوزاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالکہ شرق پر تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں رہنا پسند کیا کہ ہم آپ کے گروپ میں ہیں اور بنو بکر نے قرش کے احد میں رہنا پسند کیا اب ان دونوں قبیلے کی اور ایک دفعہ یہ بھی لکھی رہی تھی جو جس کے احد میں چلا گیا اگر اس پر حملہ ہوا اگر اس کو چھیڑ کھانے کی گئی تو گویا پورے مسلمان پر حملہ شمار کیا جائے گا یہ دفعہ تیو ہوئی تھی اب یہ دو جو قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خوزاہ ان میں جاہلیت سے یعنی اسلام سے بھی پہلے ان کے اندر آپس میں دشمنیاں چلی آ رہی تھی اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ تو سنائیے کہ جاہلیت میں اگر دشمنی اور قتل اگر ہو جاتا تو وہ نسلوں تک چلتا تھا تو ہوا یہ تھا کہ خوزاہی خوزاہ قبیلے کا ایک آدمی اس نے بنو بکر کے ایک آدمی کو مار دیا بنو بکر نے ان کے ایک آدمی کو مار دیا پھر خوزاہ نے چار پچ آدمیوں کو مار دیا پھر بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا یہ سب چلی رہا تھا ان لوگوں کا اتنے میں اسلام پیش آگیا اسلام آپ علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے اور جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو جو آپس کی جو دشمنیاں ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھنڈی ہو جاتی ہے تو ان کی بھی تھنڈی ہو گئی قدو رہتے ہیں اور دشمنیاں تو دل میں بھری ہوئی تھی لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے موقف ہو گئی اسی درمیان میں سلیہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس میں دوسرے نے اہر بنو خوزانے آف سراسن کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ اہر کر لیا اب یہ چلی رہا تھا ابھی سلیہ حدیبیہ کے ہوئے ابھی آپ کو بتایا تھا نا سلیہ حدیبیہ چھے ہجری کے بالکل آخر میں پیش آئی گئی تو ساتھوہ سالے ساتھ ہجری کا جو سالے وہ تو اتمنان سے گزر گیا اور آٹھویں ہجری کا جو یہ جو موتا کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد بنو بکر پہلے سے تاقی میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو بنو خوزان پر حالہ کر دیں اب انہوں نے ایک موقع دیکھا اور یہ بنو خوزان اپنا کھیت ان کے ایک زمین تھی اس زمین کے پاس ہوا بھی تھا وہیں پر یہ اپنے ہوتھ ہوتھ چاہرانے کے لئے گئے ہوئے تھے ابھی لوگوں نے دیکھا بنو بکر نے کہ یہ لوگ اکدم نحت تھے اور کچھی لوگ ہیں تو ان پر ابھی اچھا موقع ہے حملہ کرنے کا اور بنو بکر اس سلے ہدیویہ کی دفعہ کو توڑ کر جا کر حملے میں شریف ہو گیا اور جا کے بنو خوزان کو قتل کرنا شروع کیا اور کئی لوگوں کو مار ڈالائیں گے اب ظاہر سے بات ہے کہ بنو خوزان پر حملہ کس پر حملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تصور کیا جانا تھا اب جب یہ کئی لوگوں کو مار دیا تو یہ لوگ اپنے جھان بچانے کے لئے مکہ کی طرف بھاگے کیونکہ مکہ کے قریب میں رہتے تھے یہ لوگ اب مکہ کی طرف بھاگے حرم میں داخل ہو گئے بہت اللہ میں اور بہت اللہ میں تو اس زمانے میں بھی ان کا یہ دستور تھا کہ کوئی حرم میں داخل ہو جائے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن بنو بکرہ نے پورا بڑاست جو ان کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی اس کو نکالنا تھا تو انہوں نے پورے طریقے سے ان کا قتل و قتال کیا یہاں تک کہ حرم میں بھی ان کو قتل کرنا شروع ہو گیا اور کئی لوگوں کو ان لوگوں نے مار ڈالا کوئی روح ریایت نہیں کی اب جب یہ واقعہ ہوا کئی لوگ کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے چھوپے اب یہ بنو خوزہ کا ایک آدمی مکہ سے نکلا ان لوگوں میں سے بچ کے بچتے بچاتے اور یہ سیدھا مدینہ کی طرف پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف برماتے ہیں اور عمر ابن سالم خوزائی خوزا قبلی کا آدمی یہ داخل ہوا اور داخل ہو کے اس نے جو اشعار پڑھے عربی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدد کی گوھار لگائی ہے اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مجموع بیٹھا ہوا تو ان کا دل بھی پسیج گیا اس نے جو منظر کشی کی تھی کہ رسول اللہ ان لوگوں نے ہم پر کوئی رحم نہیں کیا یہاں تک کہ ہم لوگ حرم میں داخل ہو گئے اشعار کے ہمیں مضمون بدا رہا ہوں حرم میں داخل ہو گئے تو بھی ان لوگوں نے ہم کو نہیں بکشا اور ہمارے کئی آدمیوں کو مار ڈالا اب ہم آپ سے استغاثہ لے کے آئے کہ آپ ہماری مدد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ فرمایا نسیر تیہا عمر عمر تمہاری مدد ضرور کی جائے اور عمر تو چلے گئے اور اب یہ ایک آدمی آیا تھا بھاگتے ہوئے پیچھے پیچھے میں نے آپ کو گزستہ واقعہ بتایا تھا بودھر ابن بھرقہ وہ بھی خوز آئی تھے وہ بھی آ رہے تھے اپنے چار پانچ آدمیوں کے ساتھ سمبارہ دیئے آپ کو پورے واقعہ کی اطلاع دینے کے لئے اب وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی پورے واقعہ بہن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیا اور ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیے جب یہ لوگ جانے لگے تو درمیان میں قریش اچھا بلو پتر نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت قریش نے ان کا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ ان کے آدمی تھے تو کہاں نکالو بڑاس نکال لیں نکالو ہم تمہاری مدد کریں گے مو چھپا کر بھی ان لوگ حملے میں شرک رہے کہ کسی طرح ہم کو پہچانا نہ جائے لیکن محمد کے آدمیوں پر قتل و پتال کیا جانا چاہیے بہرحال یہ قریش کی سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اب قریش کو بھی اطلاع ہو رہی کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے سنانچہ ابو سفیان کو انہوں نے دوڑایا کہ جاؤ جلی سے اور کچھ طلافی کرو کہیں محمد اس صلح کے اندر جو صلح نامہ ہمارا لکھا گیا تھا اس کے بارے میں تشدیق کرو اب جب ابو سفیان راستے میں آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بودیل واپس جا رہے تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو یہ تو مشرق تھے انہوں نے بولا یہاں قریب میں گئے تھے اشارہ کرو کہ انہوں نے بتایا کچھ صاف جواب نہیں دیا وہ چلے گئے ابو سفیان نے کہا اگر یہ محمد کے پاس سے آیا ہے تو لا محالہ بہت اشیار تھے نا وہ سفیان انہوں نے کہا کہ ان کے جہاں اوٹ بیٹھے ہیں اس جڑا کو دیکھو جب وہاں پر جا کر دیکھا تو اوٹ کی جو مہنگنی آتی اس کو توڑا تو اس کے اندر سے کھجور لگی کہ یہ لا محالہ محمد کے پاس سے آئے یہ ضرور وہاں سے آئے اب ابو سفیان نے ٹینشن ہو گیا ان کو وہ آئے اکیلے تھے جب وہ مدینہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ ابو سفیان کی جو محترم بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ازواج متحرات میں سے تھی ابو سفیان تو کفر پر آتے لیکن ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے تھی تو سیدھے کہا جائیں گے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ نے مکام تو چھوٹی ہوتے ہیں بستر وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں تو انہوں نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو اببہ کو رکا کہ آپ ٹھہر جائیے اور بستر کو لپیڑ دیا ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے کیا مجھے اس بستر کے لائک نہیں سمجھ رہا یا اس بستر کو میرے لائک نہیں سمجھ رہا تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ مشرق ہیں آپ نجیس ہیں یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے یہ آپ کے لائک نہیں ہے یعنی آپ اس کے لائک نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے ام حبیبہ نے بیٹھنے نہیں دی ابو بیٹھے تھوڑے دل پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اب وہ رونے لگے جو بھی انداز اکتیار کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے سے چوب ہو گئی گلتی ہو گئی ابھی تو ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اب جب کوئی جواب نہیں دیا تو ان کا ٹینشن اور پڑ گیا اب کیا ہوگا اب یہ باہر نکل گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت عمر نے تو سیدھا ہی کہا اگر میرے پاس کوئی لسکر نہ ہو چوٹیوں کا لسکر ہو تو بھی تمہارے پر تو حملہ کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا اب یہ اور ٹینشن میں آئے پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے ابو سفیان اور جا کے منت سماجت کی کہ آپ حضرت کے داماد ہیں ہمارے رشتدار ہیں ہم سب چچا کے لڑکے ہیں اب آپ تو کچھ کیجئے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کچھ تو کیجئے کہ ہمارے یہ مسئلہ حل ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ پردے میں حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ تو کچھ بولیے آپ اپنے والد سے بات کیجئے حضرت فاطمہ نے کہا اس معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اس کے بارے میں حضور کچھ فیصلہ فرما چکے تو کہا کہا کیا کیا جائے کیا شکل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب ایک ہی شکل ہے کہ تم جاؤ اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہو کہ میں مسلمانوں سے امان طلب کر رہا ہوں اور مسلمانوں سے امان کی درخواست کر رہا ہوں بس اتنا کہہ کے چلے یہ ہو کہا کچھ فائدہ ہونا کہ کچھ فائدہ تو دیکھتا نہیں ہے لیکن تھوڑا کچھ تو راہت ہو جائے گی تو ایسا جا کے بولو ابو سفیان نے یہ کیا جب وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے مکہ میں تو مکہ ورنہ نے کیا کیا تو پوری کارگزاری سنائی تو کہا کہ حضرت علی کا بھی واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا علی نے تمہارے ساتھ مزاق کیے کہ مسلمانوں نے کوئی جواب دیا کہ ہم نے امان دینی یا ہم نے تم کو چھوڑ دیا ایسا کچھ جواب دیا کہ کسی نے نہیں دیا تو کہا وہ تو علی نے تمہارے ساتھ مزاق کی تو کہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا کیسے غلب کرو برہن یہ تو ابو سفیان واپس چلے گئے اب یہاں حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں اعلان فرمانیا کہ سب تیاری کر لے اب سب لوگ تیاری کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ جاسوسوں کو اور ہمارے خبر سے ان لوگوں کو اندھا کر دیں یعنی ان لوگوں کو ہمارے کوئی خبر نہ پہنچیں ہم سرپرائز کے انداز میں وہاں پر پہنچیں ہماری کوئی خبر ان کو نہ پہنچیں ایسا انتظام فرمائے آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اب یہ دعا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاسوسی کسی انداز میں بھی وہاں تک خبر نہیں پہنچنے چاہیے لیکن ایک صحابی سے یہاں پر ایک چو ہو گئی حاتف ابن ابی بلتعا ایک صحابی ہے انہوں نے ایک خط لکھا اس خط میں مضمون لکھا اور یہ بھی لکھا کہ حضور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے پاس آ رہا ہے اب تمہارا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تم بچ نہیں سکتے اب تم اپنا اپنی سوچ لوگ کیا کرنا ہے اب یہ خط انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ دیا کہ جاؤ اس کو مکہ میں پہنچا دیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اترہ ہوئی کہ اس طریقے سے ایک عورت نکلے آپ نے حضور علی کو اور حضور زبید نے عوام کو دھوڑا کہ جاؤ جلدی سے ان کی خبر لوگو عورت جا رہی ہے اس کو پھوڑو مکہ کے باہر بھی وہ نکلی تھی اور اس کو جا کے پکڑا اس کی تلازی لی تو کچھ بھی نہیں نکلا آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا تو یقین ہی بات ہے کہ ہے یہ ایک خط تو آپ حضور علی نے پوچھا یا تو تم نکال دو نہیں تو ہم تم کو پورے طریقے سے بھرانا کریں وہ خط کہاں چھپایا ہے نکالو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضور کی بات جھوٹی تو ہوئی نہیں سکتی لہذا یہ یقین ہے کہ تمہارے پاس خط ہے نکالو پھر اس نے اپنی چوٹی کے اندر چھپایا ہوا تھا بال کے اندر چوٹی کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اس میں سے وہ خط نکالا اور دیا اب وہ خط لے کے حضور کی خدمت میں آپ نے حاطب ابن عبی بلتہا کو بلایا حاطب یہ کیا ہے آپ نے کیا کیا یہ یہ تو گدھاری ہے حاطب ابنہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ذرہ برابر ایمان سے پھیرا نہیں ہوں اور ذرہ برابر میرے دل میں کوئی شب کو شبہ نہیں ہے بس میں میری ایک گلت فہمی تھی جو میرے ایک سوچ تھی کہ میں آپ سب لوگ تو مکہ کے آپ کے کوئی نہ کوئی رشتدار مکہ میں بستے ہیں تو آپ جب حملہ کریں گے یا مشرق لوگ جو ہے آپ کی آل و اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کے کوئی قریبی رشتدار ہے میرا تو کوئی نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان پر یہ احسان کر دوں تاکہ اگر وہ کبھی میرے اہل و ایال یا میرے قریبی رشتدار کو اگر وہ ستانا اور چھیڑنا چاہتے تو کم از کم ان کی جان محفوظ ہو جائے اس کے لئے میں نے یا رسول اللہ ساف ساف بات انہوں نے عرض کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عز تسلیم کیا حرات عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حرات عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حیال ہے امید ہے کہ اللہ رب العزت بدریین کی طرف متوجہ ہو اور ان کو یہ رخصت دے دے ہوئے کہ تم نے جو بھی گناہ کیے میں نے بخش دی کیونکہ بدر کے اندر تم لوگ اس زمانے میں شرک ہوئے جب قسم پرسی میں تھے اور حاتب ابن بلتا اسی بدریین صحابہ میں سے تھے آپ علیہ السلام نے ان کو محف فرما دیا اور اس وقت کچھ آیت بھی نازل ہوئی اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انسار کے کافلے کے ساتھ روانہ اور یہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکدم قریب میں پہنچے تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آپ کے پھوپی زہر بھائی عبداللہ ابن عبی عمیہ وہ ابھی مشرک تھے ایمان اب لہ رہے تھے وہ اور آپ کو بہت زیادہ آپ کے چچازد بھائی ابو سفیان ابن حارس ابو سفیان دو ہے ایک ابو سفیان دو وہ ہے جو آیا تھے اور ایک یہ ابو سفیان ہے جو آپ کے چچازد بھائی ہے یہ دو لو آپ کو بہت پنک کرتے تھے یہ دو لو راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے آیا تھے لیکن آپ کو ان سے بہت تکلیفیں ہوئی تھی بہت ان لوگوں نے ستایا تھا آپ کے قریب رشتدار ہونے کی وجہ سے تو آپ نے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا ہر تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ یہ رسول اللہ یہ تو آپ کے رشتدار ہے ان کو معاف فرما دے آپ نے فرما ان کی طرف سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں تھوڑی دیر ہوئی اتنے میں ابو سفیان ابنہ حارس کیا کہہ رہے ہیں میرا یہ بیٹا میں اپنے بیٹے کو لے کہ اگر محمد مجھے اجازت نہیں دیں گے دیکھئے پہلے تو وہ ساکھ اگر محمد اپنے پاس بیٹھنے کے مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے اس بیٹے کے ساتھ ایسی زمین پہ چلا جاؤں گا کہ وہاں جا کے یا تو بھوکا مرنگا یا پیاسا مر جاؤں گا لیکن دوبارہ محمد کو میں اپنا چہرہ نہیں لکھاؤں گا یعنی مطلب یا تو آپ مجھے معاف فرما دے ہوئے ابو سفیان کی جب یہ بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کا دل درم ہو گئے آپ نے دونوں کو بلائیا معاف فرمایا اب وہ دونے اشعار پڑے یہ بہت لنبا واقع ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو حرد عباس جو آپ کے چچا تھے وہ ابھی ایمان لائے تھے لیکن انہیں حجرت نہیں کی تھی حرد عباس بھی ہم حجرت کر کے آ رہے تھے راستے میں حضور سے ملاقب ہوئی اب جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور نے راز رکھنے کو کہا ہے حرد عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں بہت ریکٹ پیدا ہوئی کہ اگر اس لشکر کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہوں گے آپ کو یاد ہوگئے نا کہ موتا میں کتنے صحابہ شرک ہوئے تھے تین ہزار اور اب جب تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے فتح مکہ کے لئے تو آپ کے ساتھ دس ہزار کا لشکہ ہے کتنے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دس ہزار کے لشکر کو دیکھ کے حرد عباس نے کہا اگر یہ مکہ میں داخل ہو گئے تو مکہ والوں کی خیر نہیں انہوں نے بہت دل میں سوچا کہ میں کیا کروں مکہ والوں کو کچھ تو ان کے ساتھ خیر کھائی ہونی چاہیے چنانچہ یہ بھاگتے ہوئے حضور کی سواری آپ پڑاؤ ڈالوں گے تیک جگہ پر آپ کی سواری کو لے کے وہ نکلے اور کہا کہ کسی کو میں دیکھوں کہ کوئی ملے تو میں اس کو خبر دوں کہ جلدی سے آؤ اور عمال طلب کرو نہیں تو حضور کی آگ سے آج کوئی بچنے والا نہیں چنانچہ اتنے میں دیکھا کہ ابو سفیان وہ حضور کی خبر ہی لینے کے چکر میں ادھر ادھر بھومی رہے تھے اب دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے آپ جلی ہوئی ہے یہ کہاں سے اتنا بڑا لشکر آیا ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا حضور کی دعا کی وجہ سے وہ پتہ ہی نہیں تھا ابو سفیان کو حضر عباس نے فرمایا کہ حضر عباس کہہ رہے ابو سفیان یہ اتنا بڑا لشکر لے کے حضور آ رہے امان بہت مشکل ہے حضور کے ہاتھ سے بچنا تم اگر پکڑے گئے تو تمہارے تو گردن ماری جائے گی کیونکہ تم نے بگر میں اور احد میں ہر جگہ حضور کو تکلیف پہنچائی اب جلدی سے تم یہاں تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ حضور کی سواری پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو سوار کروایا اور لے کے کافلے میں جہاں حضور کا پڑا ہوتا وہاں تشریف لے گی حضرت عباس داخل ہوئے آپ کے ساتھ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تھوڑا مختصر کر رہا ہوا آپ نے اسلام پیش کیا کہا کہ کلمہ تو میں پڑھ لیتا ہو کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب مجھے تو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سواپ کوئی معبود نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہماری تو مدد کرتے ہیں یہاں تو تمہاری مدد ہو رہی ہے تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ کی نبوت کے بارے میں تھوڑی کھلیش ہے تھوڑا دل میں کھٹا گیا ابھی بھی سامپاعت انہوں نے کہہ دی کہ ابھی بھی نبوت کے بارے میں حضرت عباس نے کہا کلمہ پڑھ لے تو فوراں انہیں کلمہ پڑھ لیا لیکن ابھی دل کے اندر وہ اتمنان نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ان کو کوئی فخر کی چیز دیجئے تاکہ ان کے وجہ سے ان کو تھوڑا دل نرم ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی ابو صفیان کے گھر میں داکھل ہوگا اس کو آمان ہے اور جو بھی حرم میں داکھل ہوگا ہے اس کو آمان ہے جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو بھی آمان ہے اب یہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے ابو صفیان نے یہ سب دیکھا تو بعد میں حضرت عباس کو کہہ رہا ہے عباس کہ تمہارے بطیجے محمد تو آپ کے بطیجے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بطیجے کی بادشاہت بہت آگے تک چلے گئے ابھی بھی نہیں کہہ رہے تمہارے بطیجے کی بادشاہت بہت آگے تک چلے گئے ابو صفیان حضرت عباس نے کہا ارے ابو صفیان کہاں تمہاری حقل مانی گئی ہے یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں ہے نبوت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کافلے کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے آپ کی وہ کیفیت جو بیان کی جاتی ہے آپ سواری پر ہیں اور اس حال میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی تھوڑی مبارک آلام کو ٹش ہو رہی ہے آپ اور سورے فتح پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان فرما دیا خزرجی صحابی ایک صحابی کھڑے ہو رہے ہیں ابو سفیان اور دوسرے مکہ کے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ آج تو بہت قتل و قتل ہونے والا ہے آج تو بہت اللہ کے اندر تم نے جیسے خزاہ پر ظلم کیا ہے تم پر بھی اب ظلم کیا جانے والا ہے تو اب جب یہ بات ابو سفیان نے سنی تو ابو سفیان بھاگتے ہوئے آیا ہے یا رسول اللہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اليوم یوم المرحمہ آج تو رحم کا دن ہے آج رحم کیا جائے گا اور سب لوگوں کو آمان دے دی کچھ لوگوں کے نام بتایا تھے یہ پکڑے جائے تو ان کو ختم کر دینا باقی سب لوگوں کو آمان دے دی آپ مکہ میں فاتح آنا داکھر بغیر قتل و قتل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داکھر ہوئے آپ نے بہت اللہ کا تواف فرمایا پہلے تو آپ نے بھوسل فرمایا حرد علی کی بہن امیہانی وہ مکہ میں رہتی تھی ان کے گھر کے اوپر آپ نے بھوسل فرمایا چار رکعت ان کے گھر پہ نہیں آپ نے کئی اور جگہ پر قیم کیا تھا امیہانی دوڑتی ہوئی آئی یا رسول اللہ میرا بھائی علی دو آدمیوں کو مارنے کے لئے آیا ہے لیکن میں ان کو آمان دینا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیہانی جس کو تم نے آمن دیا اس کو ہم نے آمن دیا یہ اسلام کا ایک عجیب اصول ہے کہ ادنا آدمی لی اگر آمن دے دے گا تو سب کو آمن دے گا بہت ہر امیہانی کا یامن بھی تسلیم ہو گیا اس کے بعد آپ بہت اللہ کے اندر داخل ہوئے بہت اللہ کا تواف کیا عثمان اپنے طلحہ کو بلائیا گیا عثمان جن کے پاس چابی تھی ایک وہ زمانہ تھا کہ آپ نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے عثمان کو کہا تھا عثمان چابی مجھے دے دو تاکہ میں بہت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت کر کے واپس چابی آپ کو لٹا دوں گا تو عثمان نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے تم کو کیوں چابی دیر میں تم ہو کون ناؤزباللہ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے اس میں کو کفر پڑا تھے بعد میں میں نے آپ کو بتایا سلیہ حدیبیہ کے بعد وہ ایمان لیا آئے تھے لیکن وہ کہیں ہوئی بات وہ دیماد کے اندر تھی آج آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے عثمان کو بلائیا گیا چابی لی آپ اندر داخل ہوئے باہر تشریف لائے باہر آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں بہت اہم اہم چیزیں بتائی اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی آج جاہلیت کا خاتمہ ہو چکا ہے آج کے بعد اب آپ کو اپنے آبا و اجداد پر کوئی فقرہ نہیں ہے اب اللہ کے نزدیک بہترین آدمی وہ ہے ان اکرمکو انداللہ یتقا جس کے پاس تقوی ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم اور آپ نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی بڑا لحمہ خطبہ ہے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے کہا رسول اللہ وہ چابی مجھے دے میں لے لوں وہ چابی کیونکہ ہم لوگ پانی پلانے کی خدمت تو دیتے ہی ہے تو اب ہم کو چابی دے مل جاتا ہے تو یہ بھی ہم کریں گے آپ نے حضرت عثمان کو بلایا وہ مسلمان ہو چکے تھے حضرت عثمان کے ہاتھ میں چابی دے کے یہ فرمایا کہ یہ چابی اب تمہارے خاندان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہے گی اور اس سے کوئی نہیں چھنے گا تمہارے پاس سے سوائے ظالم آج بھی آپ جانتے ہیں شہبی خاندان میں ہوں چابی ہے آج بھی بیت اللہ کی چابی اسی شہبی خاندان کہنے گا عثمان ابن طلحہ کو بھی اپنی فضلت دی ابو سفیان کو دی بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ سب فرمایا پھر اس کے بعد آپ تواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا اسی میں ایک صحابی جو بعد میں پکے صحابی بنے وہ اس وقت تو ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے فضلت ابن عمر لیسی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طاق میں تھا کہ کہاں محمد سے میرے سامنے سے گزرے تو میں ان پر حملہ کر دوں چاہے تو وہ مار دیے جاوے یا میں مر جاؤ لیکن میں حملہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرتے 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 ان کے پاس سے گزرے اور فضلت کے پاس آکے آپ نے ان کو پوچھا فضلت کیا سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں میں آپ کو صرف دیکھ رہا ہوں آپ تواف کر رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہاں نہیں تم تو ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی موقع ملے تو محمد پر حملہ کر رہا تھے یہ بات آپ کو وحی کے ذریعے سے پتا چلی تو انہوں نے کہاں میں اب بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ تو دل کی بات تھی اور یہ آپ کو پتا چلا ہے یہ وحی کے ذریعے سے پتا چلا ہے اسی وقت وہ فضلت سچے پک کے ایمان والے بن گئے اسی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے سر کردہ لوگ تھے امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان صفوان ابن امیہ یہ وہ تھے جو کبھی بھی ایمان نہیں لاسکتے تھے کیونکہ ان کے والد بدر کے اندر مارے گئے تھے اور بلال حبشی نے مارا تھا وہی جو بلال کو جو بہت سکت سہر دیتے تھے آپ نے سنائے لیکن امیہ بن خلف وہی امیہ کی بیٹے تھے صفوان تو یہ بھاگ گئے محمد آیا ہے مکہ میں فاتح بن گئے اب میری جان تو بخشیں گے نہیں میں ان کا کھلا دشمن رہا ہوں لہذا یہ بھاگ کے یمن چلے گئے اکرمہ ابو جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ بھی بھاگ کے چلے گئے کہ اب ہماری جان تو بخشی نہیں آئے گی کسی ہائے لیکن قربان جائیے آقا پر آقا نے اتنے جانے دشمنوں کو کیسے بخشا ہے امیہ حکیم جو ان کی بیوی تھی ہاتھ اکرمہ کی وہ آکے کہہ لیے یا رسول اللہ میرے شوہر اکرمہ تو بھاگ گئے آپ امان دے دیجئے ہاں میری طرف سے امان ہے اپنے فرما میری طرف سے امان ہے کہ یا رسول اللہ کچھ علامت دے دیجئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک دی امیہ حکیم بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے کو امان میرے کو تو ملی نہیں سکتا ہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے حضور کو کیا کیا تکلیم پہ پہنچ جائی ہے تو مجھے تو امان نہیں مل سکتا ہے لیکن جب وہ اپنے چادر دکھائی کہ میں دیکھو یہ امان لے کے آئی ہوں واپس آئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنیس میں پہنچا ہے کیا عجیب منظر رہو میں نے ہمارے حضرت شیخ ینوز صاحب سے سنا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبہ کا لفظ مرحبہ کا لفظ تین مرتبہ اپنی زندگی میں استعمال فرمایا ہے یعنی حادث میں جو ملتا ہے وہ آپ نے فرمایا ہوگا لیکن حادث میں جو ملتا ہے وہ تین جگہ ملتا ہے حضرت شیخ ینوز صاحب فرماتے ہیں ایک تو آپ نے حضرت امار ابن یاسر کے لئے استعمال فرمایا ہے مرحبہ بیتیب المتیب اور ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لئے مرحبہ بی ابنتی اور ایک اکرمہ ابن ابو جہل کے لئے جب وہ آیا ہے آپ علیہ السلام کھڑے ہوگئے اور ان کے استقبال کے لئے اور آپ نے ان کو گھلے لگا فرم مرحبہ یعنی مرحبہ کا لفظ بہت بڑی تعظیم اور ان کا استقبال کے ہماری چاہت ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ اب دیکھئے وہی اکرمہ جہلہ آپ نے سنا ہوگا فضائے عامل میں جب وہ تلائبت کرتے تھے تو کتنا روتے تھے حضا کلام ربی اور پھر وہ یرموک کی لڑائی کے اندر وہ شہید ہوئے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بخش دیا صفوان ابن عمیہ ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھاگ گئے آپ نے ان کو بھی امان دیا وہ بھی آئے آپ نے ان کو بھی امان دے دیا بہرحال دوستو بزرگو ایسے کئی لوگ تھے جن جانے دشمن تھے آپ کسی ملک کے بارے میں پورے دنیا کی تحزیموں کو کھنگا کے دے رہی جیے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے ملکوں پر فاتح بنے اور جب وہ فاتح بن کے جس ملک میں داخل ہوتے تھے اس ملک کی ایٹ سے ایٹ بجا دیتے اپنے دشمنوں کو بخشہ نہیں کر دیتے یہاں تو حضور عدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے دشمنوں کو سینے سے لگا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت العالمین تھے یہ واقیتاً یہ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح انتیاز تھا کہ ایک معجزانہ شکل کے اندر مکہ فتح ہوا ہے اور دیکھئے دوست بزرگو یہ فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد گویا آپ اب اس کے بعد ہی فوراں وہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ اب آپ اپنی روانگی کی تیاری کیجئے اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے اب آپ کو روانہ ہو رہا ہے اور آپ کو ہمارے پاس آنا ہے اسی زہل میں یہ اذا جا نصر اللہ آیات نازل ہوئی ہے آئندہ انشاءاللہ مجلس کے اندر اس کی تفسیر عرض کی جائے گی اور کبھی موقع رہا تو اسی زہل میں چونکہ آپ کی وفات کا بھی اشارہ ہے اس میں تو وفات کا پس منظر بھی تھوڑا عرض کر دیا جائے گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو